فرض کر لیجئے کہ میں زندگی میں بعض جگہاں مشکل میں پھنس جاتا ہوں سب کچھ تو میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی بہت دفعہ ہوتا ہے زندگی میں کچھ چیزیں ایسے آتی ہیں کچھ میری غلطیوں کی وجہ سے کچھ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے کچھ میری نادانیوں غفلتوں کی وجہ سے کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے میں مشکلات میں پھنس جاتا ہوں اچھا جب میں مشکل میں پھستا ہوں تو مجھے راہ نجات چاہیے یا نہیں چاہیے سب کو چاہیے چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے لے کر بڑی مشکل تھا مصدران میں قرائے کے گھر میں تھا سال پورا ہونے والا ہے مالک مکان کہتا ہے گھر خواہ دی کرو میرے پاس گھر نہیں ہے یہ بھی ایک مشکل ہے میں چاہتا ہوں فلا گناہ چھوڑ دو نہیں چھوڑ دو یہ بھی مشکل ہے میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے فلا نیک کا میری عادت بن جائے تاکہ برزخ میں مجھے نصیب ہو جائے نہیں بنا پا یہ بھی ایک مشکل ہے چاہتا ہوں فلا آدمی سے میرے دل میں جو بوغز ہے یہ بوغز ختم ہو جائے کیوں رکھ کے مروہ نہیں کر پا رائے حل کیا ہے اس کا کچھ جگہیں تو میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں بھئی چار پیسے کم کم آ رہا ہوں زیادہ محنت کروں گا پیسے بڑھ جائے کچھ جگہیں ہوتی ہیں ہاتھ میں کچھ جگہیں ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں خدا عدی متعل فرمائے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا خدا رہا نجات دے 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 یہ رہا نجات صرف پیسے کے معاملے میں دے گا یا معنویت میں بھی دے گا دنیا میں دے گا یا آخرت میں بھی دے گا جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں دے گا اس دنیا میں بھی یہی خدا ہے برزخ میں بھی وہی خدا ہے آخرات میں بھی وہی خدا ہے سب میں دے گا مادے کا بھی خدا ہے معنویت کا بھی خدا ہے وہی دیکھ دے گا کس شرط پہ دے گا وَمَهِيَتَّقِلَّا جو تقوی اختیار کرتا ہے اگر مجھے اس پر ایمان ہو تو جس دن میں مشکل میں فسوں اس دن کس بات پہ غور کروں اس دن مجھے چاہیے اس بات پہ غور کروں میں نے تقوی میں کونسی کمی کیے کہ راہِ نجات نہیں مل رہی کیا غلطی کی میں آپ سے انصافہ نہ عرض کروں گا ہمارا ایمان ہے ایسا کہ جب ہم مشکل میں فسیں اور راہِ نجات نہ مل رہی ہو تو اپنے آپ سے پوچھیں میں نے تقوی میں کونسی کمی کی تھی کیوں اگر متقی ہوتا تو راہِ نجات کیوں نہیں کیا خدا نے قرآن میں وعدیں نہیں کیے وَمَنْ يَتَّقِلَّهِ يَجْأَلَّهُمَّا آپ کہیں گے ہاں راہِ نجات بہت دفعہ متقی حضرات پھس جاتے ہیں نہیں معلوم کون کونسی مشکلات میں پھس جاتے ہیں خدا شاہد ہے اگر اہلِ تقویہ ہوتے ہیں تو جس حالت میں پھستے ہیں اس کو اپنے کی پھسنا نہیں کہتے توفیق کہتے ہیں ان کو پھسنا نہیں لگتا ہے تو یا تو خدا مشکل سے نکال دیتا ہے یا مشکل کو آسان بنا دیتا ہے یہ خدا کا نظام ہے اگر مثال کے طور پر شہید اول یا شہید ثانی کا واقعہ مشہور ہے دشمن کی ذات میں آگئے دشمن نے پھسا لیا قید خانے میں رکھا ہوا ہے اگلے دن اعدام ہو جائیں گے مار دیے جائیں گے اللہ سے دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر اے خدا یا میرے اوپر غلبہ کر لیا کیا تو میری نصرت فرما قرآن کریم کے اندر ایک انداز ہے کہ کہتا ہے یہ میرے نبی نے کہا پس یہ ہو گیا تو علماء اس سے پک کر لیتے ہیں کہ ہاں جو یہ جملہ دہرائے گا تو یہ ہوگا خدا نے مطالب فرماتا ہے جب میری حجت نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر اے خدا یا میں مشکل میں پھس گیا ہوں میری نصرت فرما پس خدا نے نصرت بیج دی اس کا مطلب ہے یہ جملہ کارامہ جملہ ہو گیا ربی انی مغلوب فانتصر ربی انی لما انززدہ الیہ من خیر الفقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام خواتین کی مدد کرنے کے بعد درخت کے نیچے ہیں نہ یہ پتا ہے آگے جائیں نہ یہ پتا ہے پیچھے جائیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں اللہ سے کہتے ہیں ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر الفقیر خدا نمطال فرماتا ہے پھر ہم نے ان کیلئے درواز ہو دی ان کو اپنی حجت سے مزار لائے یہ جملے ہوتے ہیں تو وہ شہید سعید مثلا جب دیکھنے میں مشکلات میں پھس گیا انہوں نے ویرد کیا اس جملے کا اس جملے کو دہرایا کسرت سے اور ایک کاغذ کے اوپر گویا لکھ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھوڑی دیر میں آم کھولی کاغذ کے پیچھے سب لکھائی سے لکھاوا تھا اگر میرے بندے ہو سمجھ کیا مطلب خدا نے ہم انسانوں کو دو طرح حل دیا ہوتا ہے ایک دفعہ مشکل میں ڈالتا ہے کہتا ہے سوچو سمجھو کوشش کرو جدو جہد کرو سست انسانوں کو پسند نہیں کرتا تسلیم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جدو جہد نہ کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا خدا کوشش جدو جہد انسان کی ذات میں رکھی ہے ایک دفعہ ایسے آزماتا ہے کہتا ہے سوچو سمجھو کرو 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 پھر جب سب کچھ انسان کر لیتا ہے ہے اور اس کے بعد کہتا ہے خدایہ کیا کروں تو نجف اشرف نے ایک عالم جب ایک مشکل میں پھسے جتنا کر سکتے تھے کر گزرے ایک دفعہ پریشان ہو کر اپنے گھر کے سہن میں آئے خدا سکھا خدایہ کیا کروں مشکل حل نہیں ہو رہی تو ان کو کسی نے کہا کہ اب کچھ مت کرو اب یہ کرو کہ کچھ مت کرو یہ کونسا مرحلہ ہے یہ وہ مرحلہ جہاں پہ خدا کہتا ہے اب مجھ پہ چھوئے اب چھوڑ دو کس کے بعد آتا ہے پہلی دفعہ سے نہیں آتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا میں خدا پہ تفکل کر رہا ہوں نہیں یہاں سے تفکل شروع نہیں ہوتا تفکل محنت کے بعد چھوڑ ہوتا ہے پہلے اوپنی کا پاؤں باندو پھر تفکل کرو تو ایک دفعہ کہتا ہے کوشش کرو جد و جہد کرو جب سب کچھ کر سب کچھ رہے اس کے بعد کہتا ہے اب مجھ پہ چھوڑ جائے اب میں تمہیں دکھاؤں گا ربی انی مغلوب فانتہ سے اے خدایہ مجھ پہ غلبہ ہوا تو میری نسرت فرما اور لکھاوہ ملائن کنت عبدی فستہ اگر میرے بندے ہو گئے وہ سبر کروں گا پھر میں تمہیں دکھاؤں گا سبر کیا تو کیا ہوا دشمن سے نجات مل گئی نہیں ملی کیا دشمن نے آسانی سے مارا نہیں بہت سختی سے مارا تو سبر کرنے سے کیا ملا شہید اول ہو گئے شہید اول کا مقام مل گیا اب کوئی شہید اول سے پوچھے اس رات جیل سے آزادی چاہیے تھی یا شہادت اولا کا مقام چاہیے تھا تو میں گارنٹی سے کہوں گا شہید کہتے کہ نہیں نہیں آزادی قطع نہیں چاہیے یہ مقام چاہیے تو عیزہ نے محترم ہمیں اپنے اس عقیدے کے اوپر کہیں محنت کرنے ہوگی مثلا خدا نے فرمایا جو خدا نے مطال کی راہ میں تقویہ اختیار کرے گا خدا اس کے لئے راستے کھول دے گا جس میں مشکل میں پھاس جاؤں میں نے جند و جہد کروں سب کچھ سوچوں سمجھوں پوشش کروں اور سب سے پہلا کام یہ کروں یہ دیکھوں میں نے بے تقوائی کہاں دکھائی گا کوئی میں نے غلط کام کیا ہو رہا تھا تب ہی تو یہ ہوا اچھا سب کچھ کر دیا نہیں مل کے دے رہا ہے جو میں سعی کر سکتا تھا خدا سعی کر لیا مل سب خدا پہ چھوڑ دو گا اب خدا پہ چھوڑ خدا اچھا نتیجہ دے گا اور جو کچھ ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے ان مشکلات کے پیچھے وہ یہ کہ اگر کوئی پیٹرن میں نے بنایا ہوا ہے جو غلط ہے اور خدا چاہتا ہے کہ وہ تبدیل کرے تو توڑے گا تو تبدیل ہوگا میں تو نہیں چھوڑوں گا برنا مل سب میری ایک غلط عادت ہے فرض کر لیجئے کہ میں بزنس کے اندر کوئی غلط عادت رکھے بیٹھا ہوں اور وہ میرا نوٹین ہے میرا ایس او پی ہے سٹینڈر پروسیجر یہی ہے میرا میں یہی کرتا ہوں اگر سب کچھ نارمل رہا تو میں ایس او پی چینج کروں گا اپنا نہیں چینج کروں گا اب ایک دقا خدا مجھے مشکل میں فسائے گا سر سے پاؤں تک مسئیبت میں ڈالے گا ہر چیز تہو بالا ہوگی پھر مجھے سمجھ میں آئے گی کہ بھئی یہ مجھے تبدیل کرنا ہے اتنی آسانی سے میں تھوڑی معنی لگا تو اس دوران میں ممکن ہے کہ کوئی اوداد ہاتھ سے جائے جائے ممکن ہے کوئی کام ہاتھ سے جائے جائے ممکن ہے کوئی عزت خطرے میں پڑے ممکن ہے کسی جسمانی روحی سہنی مشقت میں جاؤں تاکہ مجھے پتا چلے کہ بھئی یہ صحیح کرنا پڑے گا مجھے پڑے گا